یہ جو ذلحجہ کا مہنہ ہے ایک تو حج کی وجہ سے مشہور ہے اس کے ابتدائی دن بڑی فضیلت والے دن ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ کو اور دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے اور یہ جو مہنہ ہے ذلحجہ کا اس میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہوئی ہے یہ ان کی شہادت کا مہنہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جیسے شخصیت کو سب سے نمائن اور ممتاز اور عرفہ مقام حاصل ہے وہ ہیں مجسمہ شرم و حیاء داماد رسول پیکر حلم و سخا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب غزوہ بدر ہونے لگا تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں شریک ہونے کی شدید خواہش رکھتے تھے مگر ان کی بیوی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی وہ شدید بیمار تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ ان کی تیمارداری کے لئے مدینہ میں ہی رکیں آپ ان کی تیمارداری کریں ان کی دیکھ بال کریں چنانچہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی دیکھ بال کے لئے تیمارداری کے لئے مدینہ میں ہی رہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تیمارداری کریں آپ بدر میں لڑائی کرنے والوں کے عجر و ثواب میں برابر کے شریک ہوں کتنا بڑا عزاز ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جنگِ بدر میں عملا شریک نہیں ہوئے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی مالِ غنیمت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگِ بدر میں حصہ لینے والے جو غازی تھے ان کو جو حصہ دیا تھا وہ سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیا اور جنگِ بدر والوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اِنَّ اللَّهَ اِتَّلَىٰ عَلَىٰ اَحْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اَيْمَلُوا مَا شِحْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةِ اللہ نے بدر والوں کو جانک کر دیکھا اور فرمایا اے بدر کے غازیوں آج کے بعد جو مرضی عمل کرو تمہارے لئے جنت واجب ہو چکی ہے